آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس نے چین میں نظامیں زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے اور جان لیوہ وائرس اب تک نو سو سے زائد افراد کی جانیں نگل سکا ہے جبکہ چالیس ہزار سے زائد افراد زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ ہیں چین میں محلی کرونا وائرس سے ہم بات نے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف اور موثر اقدامات کے باوجود وائرس کی ہلاکت خیزی پر تحال کابو نہیں پایا جا سکا ہے کرونا وائرس کے باعث چین میں مزید ستانویں افراد چل بسے جس کے بعد کرونا وائرس سے ہم بات کی تعداد نو سو دس ہو چکی جبکہ وائرس سے چالیس ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں وہان کے ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں اور متاثرین کی تعداد بڑھنے کے باعث ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے جس کے باعث سٹیڈیم اور کنونشن سینٹرز میں بیڈز لگا دیا گئے ہیں چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ ملک میں مزید تین ہزار افراد میں وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے اس طرح وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چالیس ہزار سے بڑھ چکی ہے کمیشن نے روزانہ کی بنیاد پر اپنے اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ صرف دو روز میں ہیوبی صوبے میں 91 افراد ہلاک ہوئے کرونا وائرس کی وبا اسی صوبے سے پوٹی تھی دوسرے ملکوں میں اب تک مختلف وقامات پر 350 افراد کے کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاعات ہیں ہانگ کانگ اور فلپینز میں وائرس سے متاثر ہو کر ایک ایک شہری موت کے موں میں جا چکا ہے جبکہ ہانگ کانگ نے چین سے آنے والے افراد کے لیے دو ہفتے کی طبی قید کو لازم کرا دیا ہے اس قانون کی خلاف وردی کرنے والوں کو جرمانہ اور قید کی سزا دی جا سکتی ہے